درنامے اور مسلم دنیا کا مکمل جائزہ ملک کے سیاسی اتھل اتھل کا خیر مقبل ہے آپ کا سمائی نیوز نیٹورک میں اور آپ دیکھ رہے ہیں چوبیس کھنٹے کا اردو نیوز چینل عالمی سمائے حالات حاضرہ کے ساتھ حاضر ہوں میں خالد رضا خان عام آدمی پارٹی میں مچا خلفشار تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پارٹی کے چار لیڈوں نے مشترکہ بیان جاری کر کے کہا ہے کہ یوگیندر یادو شانتی بھوشن اور پرشاند بھوشن دلی اسمری انتخابات کے دوران پارٹی کو ہرانے کے لیے کام کر رہے تھے یہ لوگ لگتار کیجنیوال کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے سوال یہ ہے کہ صاف شفاف شبیح رکھنے والی پارٹی کو آخر ہو کیا گیا ہے عام آدمی پارٹی کا یہ جھگلہ کہاں تک جائے گا کیا یوگیندر یادو اور پرشان بھوشن پارٹی سے نکالے جائیں گے بہت سارے ایسا ہی سوالات ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایران کے نیکلی ریشو پر امریکی صدر برائک اوباما نے کانگریس کے ریپبلیکن پارلیمنٹیرین کی طرف سے ایران کو دھمکی بھرا خط لکھنے پر سخت اعتراض جتا ہے اوباما نے کہا کہ اس طرح کا خط لکھ کر ریپبلیکن ایران کے قدمت پسند لیڈروں کا ساتھ دے رہے ہیں ایسے میں جب ایران جہوری پروگرام پر سمجھوتا ہونے والا ہے اس خط کا کیا مطلب ہے کیا اسرائیل سمجھوتے کو ڈیریل کرنے کے لیے لوبینگ کر رہا ہے کیا ایران اور چھے عالمی طاقتوں کے بیچ کوئی سمجھوتا ہو پائے گا انہی موضوعات پر باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینر صاحبی اور ساسی تدکار سراد نقی صاحب آپ کال میں سمجھ سٹوڈیو میں خیر مختب ہے شکریہ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ جب ہم عام آدمی پارٹی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہوں گا اس میں جو خلف اشار ماتا ہے تو ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے لیڈر ایران اللہ خان صاحب فون لین کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو رہے ہوں گے اور عام آدمی پارٹی کے ہی لیڈر جو دوسرے خیالات کے ہیں راج شکرگ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو رہے ہوں گا درمیان میں جب ہم بات کر رہے ہوں گے ایران کے نیوکلئر ایشو کے سلسلے میں تو ہمارے ساتھ علیگر سے فون لین کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو رہے ہوں گے ایم یو کے دپارٹمنٹ آف پرڈیکل سائنس میں اور انٹرنیشنل افیرز کے ماہر ڈاکٹر شیخان صاحب بھی تو ہی شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پرگرام حالات حاضرہ عام آدمی پارٹی میں جاری خلفشاہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اب عام آدمی پارٹی نے ایک بیان جاری کر کے یوگیندر یادو شانتی بھوشن اور پرشاند بھوشن پر کئی سوال کھڑے کر دیا ہیں پارٹی کے چار لیڈران منیشت سودیہ گوپال رائپ پنکج گپتہ اور سنجا سنگھ نے مشترکہ بیان جاری کر کے کہا کہ یہ تینوں لیڈران دلی اسمبلی الیکشن کے دوران پارٹی کو ہرانے کے لیے کام کر رہے تھے پارٹی کا کہنا ہے کہ پرشاند بھوشن دوسرے ریاستوں میں لیڈروں کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ وہ پارٹی کے لیے کیمپین نہ کریں اور اسے چندہ بھی نہ دیں اس کا کہنا تھا کہ کجریوال کو سبق سکھانا ضروری ہے یہی نہیں الزام یہ بھی ہے کہ پرشاند بھوشن نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کرنے تک کی دھمکی دی تھی پارٹی نے یوگیندر یادو پر کئی اخباروں میں کجریوال کے خلاف جھوٹی خبریں چلوانے کا بھی الزام لگایا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے ایک واتابرن بننا ہے پچھلے پانچ چھے دنوں میں اس سے بڑی نقارہ پکتا جا رہی تھی لوگوں کے بیچ میں ایک غلط سندیس جا رہا تھا اور ایسا جا رہا تھا کہ پارٹی نے کوئی ایک طرفہ کاروائی کر دی جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک غلط فہمی تھی چار مارچ کو اسی لیے تائیں کیا تھا ہم لوگوں نے کہ ہم پارٹی کی باتیں پریبار کی باتیں باہر نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد مہینگ گاندھی جی کا بلاغ آ گیا اور پھر لگاتار بلاغ لکھ لکھ کے تمام طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوسس کر رہے تھے یوگیندر بھائی کے بھی کئی چینلز پہ انٹرویو چلے پرشان جی نے بھی اپنے بیان دیئے سٹیٹمنٹ دیئے تو جو کچھ بھی ہم لوگ تیہ کرتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں چار مارچ کو جو سب کا ساموہیت فیصلہ تھا اس کو سب نے نامان کے اور اور الگ الگ بیان باجی کی جس سے غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی اس لئے پارٹی کا آدھیکارک بیانات جاری کیا گیا ہے میں اپنے چاروں ساتھیوں کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم سارو جنک روپ سے لکھ کے اپنی بات کو کہا کم سے کم اس سے کئی دنوں سے جو افوا اور کانا فوسی کا دور چل رہا ہے وہ ختم ہوگا ایک سچ کا سمباد شروع ہوگا یہاں باپو کٹی کے سامنے کھڑا ہوں سیوہ گرام وردہ میں اتنا بشواس ہے کہ سچ کی بجے ہوگی اور اپنے ساتھیوں سے ایک دو چھوٹے آگ رہے ہیں کہ اب جب کی کھلا سچ کا سمباد شروع ہو گیا ہے تو کم سے کم یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ تمام ساتھیوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے خلاف بیان دیں ڈلی کے ایم ایلے لوگوں سے جور جبردستی سے ہمارے خلاف دسخط کروائے جا رہے ہیں یہ سب بند کریں پرشاند جی اور میں جواب دیں گے امید ہے ہمارے جواب کو بھی اسی طرح سے سارو جنک کیا جائے گا پارٹی کے منچ سے جیسے کی انعروپوں کو کیا گیا ہے اور ایک انعروض ہے یہ کارکرطاؤں کی پارٹی ہے یہ جو آپ کا بیان آیا ہے جو ہم جواب دیں گے اس پہ اس پارٹی کے کارکرطاؤں کو کھلا آمنترن دیا جائے ہمارے جو ساتھ تمام مہمان باتچیت میں شامل ہو گئے ہیں اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جنرلیسٹ اور پروٹیکل انیلیسٹ راج نقفی صاحب فون این کے ذری باتچیت میں شامل ہو گئے عام آدمی پارٹی کے لیڈر رجیش گرگ صاحب اور عرفان اللہ خان صاحب رجیش گرگ صاحب آپ کیا کہیں گے جو پارٹی میں عام آدمی پارٹی میں جو خلفشار مچا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی کب ٹوٹ کر دو حصوں میں بڑھ جائے گی کہاں نہیں جا سکتا ہے آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں دو حصوں میں تو نہیں بڑھ گی اس بات سے نسچن رہے لیکن جو ہو رہا ہے وہ سرمناک ہے ایسا وہ بنیے ہیں ہم جیسے ولنٹر کے لیے سرم کی بات ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے تو ہمیں سرمین نہ ہونا پڑتا ہے نمبر دو جس پرکار کی باتیں یہ نیتہ ہمارے کر رہے ہیں ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھی اور یوگندر جی پر پرساند بوسن جی پہ جو آروپ لگائے جاتے ہیں یدی وہ سچے ہیں تو ان کے ایویڈنس بھی ان کو پروڈیوز کرنے چاہیے اور جس پرکار کے بچکانے سٹیٹمنٹ سنجے سنگھ آسوتوس مستر خیطان اور جو مستر گوپ سارٹانڈے یہ جو لوگ دے رہے ہیں ان کے خلاف بھی کار رہے ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے ہی سارا کام بھی گا رہا ہے دلی کے لوگوں نے ہمیں سمرتھن دیا پیار دیا سہیوک دیا یہ پارٹی ان چار لوگوں کی نہیں ہیں یہ پارٹی انگرنس کی ہے جنہوں نے اپنا سب خوش کیات کر اس سنگھر سے سامل ہوئے اپنی نوک نہیں چھوڑی اپنا بیزنس ہو رہا لیکن راجش گرد جی ایک بات صاف نظر آ رہی تھی پورے الیکشن کیمپین کے دوران کہ کہیں نہ کہیں سے پرشان بھوشن صاحب کچھ ناراض دکھ رہے تھے وہ پورے کیمپین کا حصہ نظر نہیں آ رہے تھے شانتی بھوشن صاحب کا اسی دوران کچھ بیان بھی آ گیا تھا اسی سلسلے میں جو پارٹی کے خلاف جا رہا تھا یوگیندری عادل صاحب بھی بہت ایکٹیو نظر نہیں آ رہے تھے دیکھو بات درستی ہے ہے کہ اس کے کارن پارٹی کو جاننے چاہیے کارن پارٹی کو پتا ہے جب جو پارٹی ہماری دیکھ دفتی کی بات کرتی ہے ہماری پارٹی میری پارٹی اور اس کے نیتائی بھی ٹرانسپیشن سسٹم کو لابو نہیں کریں گے پیسے والے بھرست لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے بھرست لوگوں پر سیوگ کریں گے ان سے سیوگ لیں گے اور ٹرانسپیشن سی نہیں ہوگی سبراج کی جو ہم بات کرتے ہیں ہماری پارٹی کرتی ہے لیکن کچھ نہیں سا اس کی طرف جہان نہ دیکھ اپنی منمالی کریں گے تو والنٹر کی بات پہنچتی نہیں ہے میتاؤں نے اپنی بات رکھی ان کی سنینی اور چناؤں کے بعد چتہ میں آنے کے بعد ان کو نکالنے کی تیاری جو ہو رہی ہے ان سے یہ پوچھا جائے کیا سبراج کی نیتی آپ نے جو کینڈیڈیٹ کا چین کیا تھا اس میں اپنائی جلدی بھر کے کہیں بھی نہیں اپنائی گئی وہ ان پر ساکھے پہ ایک چناؤں لڑے لیکن پارٹی میں چناؤں لڑوانا کس کو پہلے ٹیک کیا وہاں پہ ان کو چناؤں لڑوانا جو کی سوونیہ بات نہیں تھی منمالی تھی ہمارے کچھ ساتھ یعنی کانڈیڈیٹس کے چناؤں سے لے کر کانڈیڈیٹس کو کس طرح سے چناؤں گیا کس پروسس کے تحت چناؤں گیا وہاں سے ہی سوال کھڑے ہو رہے تھے ہم آپ کے پاس آتے ہیں راجش گلت صاحب عرفان اللہ خان صاحب عام آدمی پارٹی کی لیڈر بھی ہمارے ساتھ پاتشیت میں شامل ہیں عرفان اللہ خان صاحب اب آپ کیا کہیں گے کیا جو کچھ ہوا ہو رہا ہے وہ صحیح ہے کیا عام آدمی پارٹی بھی ان دوسری سیاسی پارٹیوں کی طرح نہیں ہو گئی ہے کیونکہ اسی طرح کی کھینچتان اور تمام طرح کی پاور کو لے کر سٹرگل دوسری پارٹیوں میں بھی ہے کس طرح سے پارٹی بھی تھے دیفرنس یا الگ ہے یہ عام آدمی پارٹی اب تو ایسا لگ نہیں رہا ہے عام لوگوں کو نہیں دیکھئے تو یہ کہ ہماری پارٹی ایک نئی پارٹی ہے اور جب نئی پارٹی ہوتی ہے تو اسے کافی مرائل سے گزرنا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے اور اس طرح سے مضبوط ہو اور کیسے جمہوری اغتار ہمارے بہار ملک کے اندر مجھے لگتا ہے کہ پارٹی اس طرف جا رہی ہے اور اس میں کوئی برای نہیں ہے اگر اس طرح کی باتیں سامنے آگئے ہیں یہ برا ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جی ملکہ عوام کے سامنے پبلک میں سب کچھ ہو رہا ہے تمام دونوں طرف کے لوگ پبلک میں بلاغ لکھ کر لوگوں کے سامنے آ کر اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں یہ کیا پارٹی کے لئے بہتر ہے نہیں لگے پارٹی میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں اور پارٹی میں رہتے ہوئے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو دوسری پارٹی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے دوسری پارٹی میں تو ہوتا ہی نہیں تو کیا اسے ایک ہیلڈی ڈیبیٹ مانا جائے ایک دیموکرٹک سیٹ اپ میں ہیلڈی ڈیبیٹ مانا جائے اسے میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلڈی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد پارٹی اور مضبوط ہو کر نکلے گی اور مضبوط ہو کر عوام کے سامنے آئے گی ان امیدوں پر وہ کھڑی اترے گی ان امیدوں سے انہوں نے یہاں آم آدمی پارٹی کو دہار لائے ہیں گریٹ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ایک پارٹی کے لیے آپ کو امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ آپ فون لائن پر بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈی میں موجود ہیں آپ کے پاس پھر آتے ہیں سینئر جنرلسٹ پولٹیکل انیلسٹ سراج نقوی صاحب سراج نقوی صاحب آپ نے دونوں لیڈران کے بات سنی آم آدمی پارٹی کے اب آپ کیا کہیں گے کیا یہ جو فیصلہ یا یہ جو ڈیبیٹ ابھی چل رہی ہے پارٹی کی اتنی بڑی جیت کے بعد ہی اس طرح کے حالات کیوں سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سب ڈیبیٹ پارٹی کی جیت سے پہلے یعنی الیکشن جب پارٹی چرننگ اسٹیٹ سے گزر رہی تھی تو کیوں نہیں اس طرح کی ڈیبیٹ شروع ہی یا یہ ہلڈی ڈیبیٹ جی سے کہا جا رہا ہے دیکھیں کیجری وال نے الیکشن جیتنے کے بعد راملیلا گراؤنوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم میں اہنکار آ گیا تھا اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے لیکن مجھے لگتا کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس سے پارٹی نہیں بچ رہی شاید وہ بھی نہیں بچ رہے ہیں ابھی عرفان اللہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ یہ ہلڈی ڈیبیٹ ہے یہ ہلڈی ڈیبیٹ نہیں ہے اس لئے کہ آپ پارٹی کے بہت سینئر لیڈروں پر ان لیڈروں پر جنہوں نے پارٹی کے لئے کام کیا جنہوں نے پارٹی کے لئے دن ناتے کی ہیں ان پر جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اور وہ الزامات عوامی سطح پر سامنے آ رہے ہیں کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہوں لیکن ان کی اگلتی کی اتنی بڑی سزا دینا کہ ان کو نکال دینا وہیں پارٹی کے اندر بحث ہوتی ابھی نکالا نہیں گیا ہے لیکن اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں پی ایسی سے نکال دیا گیا پی ایسی سے نکال دیا گیا وہ پارٹی کے عام سے رکن ہے بس وہ حیثیت ان کی نہیں ہے تو ان کو یہ تنی بڑی سزا دینا پھر ان کو پی ایسی سے نکال دینے کے بعد ان کو یوگندر یادہو کو ترجمان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے جبکہ انہوں نے کسی بھی بیان میں اپنے کوئی ایسی بات نہیں کہی جتنا میں سنتا رہا ہوں یہ لفتانک میڈیا کو سب لوگ سنتے ہیں ابھی سنجا سنگھ جو کچھ کہہ رہے تھے ان کے بارے میں انہوں نے بعد میں اس پی ایسی کی میٹنگ کے بعد میں بھی جتنے انٹرویوز دی ہیں انٹرویوز دینے میں آپ کسی پر پابند نہیں لگا سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ انٹرویو میں کیا کہا گیا تو انٹرویو میں کہیں بھی یوگندر یادہو نے کیجریوال کے خلاف یا پارٹی کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا ابھی بھی نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات آپ نے بہت اہم کہی کہ وہ کافی مینٹین کر رہا ہے یوگندر یادہو صاحب تو یوگندر یادہو اگر میڈیا کے سامنے جا رہے ہیں اور پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کو لے کر آپ کیوں پریشان ہیں کہ جاگی ہو رہے ہیں ان کے پاس میڈیا آ رہا ہے ان سے سوال کر رہا ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں لیکن جوابوں کو جو کچھ دے رہے ہیں اس میں کہیں کوئی کنٹرویرشل بات وہ نہیں بول رہا ہے راجش گرد صاحب کیا یہ ایک ہیلڈی ڈیبیٹ ہے پبلک میں آپ پارٹی کی بات ہیں اور پارٹی کے اندر کے جو اختلافات ہیں جو ڈیفرنسز ہیں وہ پبلک فورم میں ڈسکس کیے جائے کیا اسے ایک ڈیموکرٹک سٹ اپ میں ہیلڈی ڈیبیٹ مانا جائے گا نہیں ڈیبیٹ تو ہیلڈی کہہ سکتے ہیں لیکن طریقہ بڑا گلت ہو رکھا ہے باتوں کو سپس کریں نے جو بات ایک ہفتہ پہلے کہنی چاہیے تھی چناؤ کے دوران کہنی چاہیے تھی اب آپ کام نکل جانے کے بعد اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یعنی پرسان بوسن جی نے کینڈیڈیٹس کے چین پر کوئی بات کہی ہے تو اس کا جواب نہیں دیری پائٹی جنہیں بھی فنڈس کی بات اٹھائی ہے یا کچھ باتیں پوچھی ہیں اس کے بعدے میں کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر آروپ لگا کر اور ان ساری بات کو دبانے کا پریاد کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پائٹی کے اندر کہ ٹرانسپیرنسی کی بات ہم کرتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کی چودہ قبری کو پچھلے سال جن میں ایمیلے تھا تو بینہ کسی ایمیلے سے پوچھے گئے اردن جی نے استیفہ دیا جن لوگ پال بل کے معاملے کو لے کے ہمارے میں میلوٹی نہیں ہے تو راجیش گرد صاحب کیا یہ مانتے ہیں آپ کی جو بات اردن کجریوال صاحب اوتھ لینے کے دوران بول رہے تھے کہ ان میں بھی ان کی پارٹی کے لوگوں میں بھی اہنکار آ گیا تھا جس کے خامیادہ اٹھانا پڑا انہیں پاسٹ میں اور اب جب بھی وہ اہنکار اپنے اندر لائیں گے وہ اس کا خامیادہ اٹھانا پڑے گا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اہنکار نہیں ہے پارٹی کے دوسرے لیڈران کا جس طرح سے وہ بیانات دے رہے ہیں اردن جی کو سپسٹ بابی ہونا پڑے گا سامنے آ کر بار کرنا پڑے گا بندوں کو کسی دوسرے ایک کنویٹر کے چنانے کا پریاض نہ کریں چھتر بات نہ کریں آپ اس نے خوٹ نہ جالیں سراغ کی بات ہے لوگوں سے پوچھ کے اترام کریں یہ کیا مطلب ہے جو سہتہ کر دیا اس کو بہتنے کے دو آؤٹ آؤٹ کرنے والے یہ پارٹی کے چند تک نہیں ہیں والنٹرس نے پارٹی کو سیچا ہے اب میں آپ کے خمدی جیان دے رہا ہوں مجھے پاس ہے مجھے بھی انٹی پارٹی ایکٹیویٹی کا نوٹس کلال لے گا کیا پتہ نوٹس نہ ہے اس کے پہلے نکھار دیا جائے لیکن ایسے نکلوں ہوں نہیں پارٹی چیسی سمپکتی نہیں ہیں پارٹی چار بہوڑی سمپکتی نہیں ہیں پارٹی کی اول نیشنل کانسل کے اکیس بہوڑی سمپکتی نہیں ہیں پارٹی والنٹرس کی ہے والنٹرس کے بیچ میں آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے کہ ہاں اس رکی نے انٹی پارٹی کام کیا ہے یہ فرم ہے کہ جو فیصلہ آپ کر لیں اس کو ماننا والنٹرس کے لیے کمپل کر دی ہے کہ تبراج یا باقی کانگریس بی جے پی بی ایس پی سپا ان پارٹیوں میں اور ہم آخری پارٹی میں فرق سمجھ کر ہم پارٹی میں سامل ہوئے تھے اس لیے سامل ہوئے تھے سپوشتیات کا جندرات لگے رہے لاتھیاں کھائی ڈندے کھائے جیل گئے کوٹ کے کیس چل رہے ہیں آتھ تک جی کہ وہاں پر ہمیں ٹرانسپیرنسی ملے گی اور سچائی اور بیس وقتی کی بات ملے گی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ربین جی کے پر لیکن تمام لوگوں کس بات کا افسوس ہے کہ یہ پارٹی بھی تمام دوسری پارٹیوں کے راہ پر چلنے لگی ہے عرفان اللہ خان صاحب سے جان لیتے ہیں عرفان اللہ خان صاحب کیا یہ اب مان لیا جائے جسے آپ ہلدی ڈیبیٹ بول رہے ہیں وہ اب ہلدی ڈیبیٹ نہ رہ کر بہا اگلی ڈیبیٹ ہوتا جا رہا ہے عوام میں اب پبلک فورم میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ تمام دوسری پارٹیوں کی طرح ہی ہوتا جا رہا ہے اور عربین کے اجریبال نے جو کہا تھا وہ عمل میں نہیں آ رہا ہے آنکار پارٹی کے لیڈروں میں آ رہا ہے عرفان اللہ خان صاحب ان سے میرا رابطہ ٹوک گیا ہے سلاح نقوی صاحب آپ کا کہہیں گے کیا واقعی اہنکار آ گیا ہے کیا یہ اب دوسری پارٹیوں کی طرح ہی ہو گئی ہے یہ پارٹی یا اسی راہ پر جا رہی ہے ہم مجھے لگتا ہے حاناکہ یہ کہنا بھی قبل ازاق وقت ہوگا کہ خود کجریبال کا اس معاملے میں کتنا بڑا رول ہے جو کچھ ہو رہا ہے لیکن ان کی خاموشی خطناک ہے اس لیے کہ ان کے جیسے قط کے آدمی کو بہت سارے اشید پر نریندر بودی صاحب پر لگتے ہیں کہ وہ بہت ہی خاموش رہتے ہیں اور وہی اسی طرح بھی خاموشی شاید ارویند کے جیبال صاحب نے اختیار کرنی ہے ان کو بیچ میں آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آئے بیچ میں اور جہاں تک جس بات کی اہنکار کی بات آپ کر رہے ہیں جو کچھ الزامات لگایا جا رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پارٹی نے یوگندر یادو یا پرشاند بھوشان نے جو اشید اٹھائے تھے ان کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تو یہ خود اپنے آپ میں آنکار کی بات ہے یہ جواب دیا جانا چاہیے تھا ہو سکتا کہ یوگندر یادو غلط ہوں ہو سکتا کہ پرشاند بھوشان غلط ہوں لیکن یہ کہنا کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں پارٹی کے خلاف یہ بغاوت کر رہے تھے پارٹی کے خلاف کام کر رہے تھے یہ مجھے لگتا ہے یہ غلط بات ہے یہ اختلاف رائے ہو سکتا اور یہ اختلاف رائے تھا کچھ اشیوز پر یہ لوگ جواب چاہتے تھے تو اس پر پارٹی کو جواب دینا چاہیے تھے ابھی بھی ہم تمام لوگ یہی چاہیں گے کہ عام آدمی پارٹی میں جو اختلافات پبلک فورم میں نظر آ رہے ہیں جسے کچھ لیٹران ہیلڈی ڈیبیٹ بول رہے ہیں کچھ اسے اگلی ڈیبیٹ سمجھ رہے ہیں کل ملا کر یہ جو باتیں ہیں جو اختلافات ہیں جمہوریت میں اختلافات اچھی بات ہے لیکن اس کا اس طرح سے رنگ لینا اس راہ پر جانا بہت خطرناک ہے یقیناً عام آدمی پارٹی کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے وہ اور دو دوسری پارٹیوں کی طرح بھی ہو سکتی ہے چونکہ گفتگو کو ہم آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں وقت کی کمی ہے راجش گرک صاحب فون لینڈ کے ذریعے بات چیت میں شامل ہونے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ سراج نقوی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہے بریک کے بعد ہم جب آئیں گے تو بات کریں گے کہ کانگریس کے امریکی کانگریس کے سیتالیس ریپبلیکن رکن یوں کہہ کہ پارلیمنٹیرین نے ایران کو خط لکھ کر دھنکی دی ہے کہ اگر اوباما انتظامیہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے جو چھے عالمی طاقتیں مل کر معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیکلی رشوت پر ایران کے ساتھ تو اوباما انتظامیہ کے بدلتے ہی اوباما حکومت کے جاتے ہی اسے پھر کانگریس پہلا کر بدل دیا جائے گا آخر یہ اقدام ان پارلیمنٹیرینز کی طرف سے کیوں کیے گئے کیوں ایران کو اس طرح کا خط لکھا گیا اس کے پیچھے پس پشت کون کام کر رہا کیا اسرائیل کہیں لابنگ تو نہیں کر رہا ہے ایران اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایران کا عالمی طاقتوں کے ساتھ معاہدہ ہو اور نیکلی رشوت پر ایران آگے کی جانب بڑھے اس کے تمام پہنوں پر گفتگو کریں گے اور گفتگو میں ہمارے ساتھ آلی گرل سے فون لین کے ذریعے شامل ہو رہا ہوں گے اے ایم یو کی ڈپارٹمنٹ اف پلیٹیکل سائنس میں اسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور کے مہارے ڈاکٹر شیخان صاحب بھی فوراں حاضر ہوتے ہیں تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کے لیے بھی مزر ہے جب استعمال شدہ دھواں غیر تمباکو نوش کے گلے میں داخل ہوتا ہے تو یہ صرف پھیپروں کو ہی نہیں چند منٹوں میں یہ دھواں خون کو گاڑا کر کے خون کی شریعانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے ان میں چربی جمع ہو جانے سے دل میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے جو دل کے دورے کا سبب بن سکتا ہے پیسیو سموکنگ محلک ہے اس کے مخاطفت کرے روپ منترہ آئیر ویدک فیس پریم آن فیس واش اس میں ہیں بارہ خاص آئیر ویدک جڑی بوٹیوں کا سنتلت مشرم یہ کوئی کاسمیچک نہیں آئیر ویدک عوشدی ہے خوشیاں ہوں گے اب دگنی سپنے ہوں گے اب دگنے کسان وکاس پتر ایک بار پھر سے اب دھیر ساری نئی سوویدھاؤں کے ساتھ کسان وکاس پتر کسان وکاس پتر پرکبھاد عالمی سمیں میں آپ کا پھر خیر وقت میں ہے آپ دیکھ رہے ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ اسٹڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہیں سینئر صحفی اور ساسی تذیکار سراد نقوی صاحب اور علیگر سے فون لینڈ کے ذریعے باتچیت میں شامل ہو رہے ہیں اے ایم یو کے ڈپارٹمنٹ آف پرٹیکل سائنس میں اسیوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور کے مہر ڈاکٹر شیخان صاحب امریکی صادر براک اوباما نے کانگریس کے ریپبلیکن پارلیمنٹیڈین کی طرف سے ایران کو لکھے خط پر سخت اتراض جتایا ہے اوباما نے کہا کہ اس طرح کا خط لکھ کر ریپبلیکن ایران کے قدمت پسند لیڈروں کا ساتھ دے رہے ہیں جو نیوکلر ایشو پر باتچیت کی مخالفت کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سینتاریس سینیٹرے نے اس خط پر دستخط کیے ہیں اور اس میں ایران کو دھمکی دی گئی ہے کہ اس کے نیوکلر ایشو پر ہونے والے سمجھوتوں کو اگر کانگریس کی منظوری نہیں ملتی ہے تو اسے اوباما کا دور اقتدار ختم ہوتے ہی رد کر دیا جائے گا اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے اس خط پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدر اوباما کی خارجہ پولیسی کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اوباما سرکار چاہتی ہے کہ ایران کے نیوکلر ایشو پر پانچ عالمی طاقتوں کے ساتھ جو باتچیت چل رہی ہے وہ سمجھوتے تک پہنچے ہمارے ساتھ دونوں مہمار باتچیت میں شامل ہیں آلیگر سے فون لینڈ کے ذریعے باتچیت میں شامل ہو گئے ہیں ایمی کو ڈیپارٹمنٹ پر پولیکل سائنس میں اسیو سیٹ پروفیسر اور انٹرانشل ایفیرز کے مہم دکٹر شیخ خان صاحب دکٹر شیخ خان صاحب جو کانگریس کے جو ریپبلیکن پارلیمنٹرینز ہیں جو ان کا جو اقدام ہے ایران کو جس طرح کا خط لکھا گیا ہے اور وہ بھی دھمکی بھارا خط سائن تاریس پارلیمنٹرینز کے ذریعے اس کو کس طور پر دیکھنے کیا اسرائیل اس سلسلے میں لابنگ کر رہا ہے کیا کیونکہ اسرائیل کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا کہ چھے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کی جو نیکلی ریشوز پر باتچیت ہو رہے ہیں اور اس میں کافی پیش قدمی ہے وہ کسی طرح سے رک جائے وہ ڈیریل ہو جائے کیا یہ اس طور پر اسے دیکھا جانا چاہیے دیکھیں جو اسرائیل کا مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا سمجھوتا کسی بھی مسلم کنٹریز سے خاص کر کے ایران سے نیکلی ریشو پر نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل وہاں پر نگوسییشن جاری ہے اور بہت ہی پوزیٹیو ڈائریکشن میں جارہا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ جو پرو ایران ہے یا ایران کے لیے کوئی سیمپیٹی ہے بلکل کچھ نہیں ہے اس لئے کہ وہ بلکل پریکٹیکل لیول پر ڈائلوگز ہو رہے ہیں دونوں کے بیچ میں بلکہ ایران پر پریشر بھی بن رہا ہے ایران پریشر کو ایکسیٹ بھی کر رہا ہے لیکن اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی سمجھوتا نہیں چاہتا ہے اور اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اس پہلی مرد پہلی مرد نہیں بلکہ تیسری مرتبے نیتنیاہو میں اس کو خطاب کیا کانگریس کو اور اس مرتبے جو ہے انہوں نے خطاب کیا بلکل مطلب بغیر اوباما کے اجازت کے تو یہ ایک پولٹیکل سوورنٹی کا وائلیشن ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں خود ساتھ ڈیموکرائٹ انہوں نے نیتنیاہو کے وزٹ کو اور یہ ایک بہت ہی بڑا ملد بھشکہ ہے اور ایک تماشا ہے پورے امریکی عوام کے اوپر میں اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سیتالیس لوگوں نے جو لیٹر لکھا ہے یہ بسیکلی جو امریکن پبلک اپنین اس کے خلاف ہے اس لئے کہ وہاں پہ امریکن پبلک نے کافی زیادہ مطلب کہ پروٹیسٹ کیا جب یہ نیتنیاہو وہاں پہ گئے تھے اور خود جو بہت سارے جو یہودی ہیں آپ کے تیل اویب میں انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا اس لئے کہ اتنا زیادہ امریکہ پہ دباؤ بنانا خود اسرائیل کے لیے اچھا نہیں ہوگا ہے لیکن سبس امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ پورے دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے کہ جو نیکلئر ایشو ہے وہ ایشو سے زیادہ پولٹیکس ہے اور اس پولٹیکس کے پیچھے اسرائیل ہے وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جتنی پوتنشل کنٹیز ہیں میڈل ایس میں ان کو تباہ عبر بات کیا جائے اور اس لئے آپ دیکھیں کہ آپ کے لیبیا اور سیریا اور عراق اور یمن ان تمام کو ان کو دھست کر دیا گیا ہے اور اب ایران کو یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیٹر ہے یہ انڈیکیٹ یہ بیسکلی بے نقاب کیا ہے آپ کے زائنیس لوبی کو اسرائیل کو اس لئے کہ اس کا بہت زیادہ غلبہ بن گیا امریکہ کی اوپر میں اور یہ خود امریکی ڈیموکریسی اور سوورنٹی کے لیے ایک بہت بڑا میرے خواہد سے خطرہ ہے اور اوبامہ کا بہت بڑا وائلشن ہے کہ اتنے بڑے پرسیڈنٹ کا جو کہ الیکٹڈ پرسیڈنٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ جب نیتینیہہ نے سپیچ دیا تھا تین تاریخ کو جی اس پر چھے جو عالمی طاقت ہیں جن کے ساتھ نیگوشریشن ہو رہے ہیں ان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے دیکھئے وہ جو یوروپین آجانتے ہیں کہ یوروپین کافی ناراض ہیں اسرائیل سے اس کے کہ اسرائیل کی وہاں پہ illegal settlement activities وہاں پہ بڑھئے ہیں وہ گھر وہاں پہ بنا رہے ہیں یوروپین وہاں پہ یہودیوں کے لیے جو گھر بنائے جا رہے ہیں فلسطین کے زمین میں خاص کر کے ویسٹ بینک میں اس کے خلاف ہیں اس کو illegal کا ہے یوروپین یونین نے اس کے علاوہ جو اسرائیل نے وہاں پہ آج کے ساتھ سو کلومیٹر جو دیوار بنائی ہے خاص کر کے ویسٹ بینک میں اس کو international code of justice نہیں legal کا ہے تو یوروپین کافی ان سے ناراض ہیں مطلب جی ان تمام ناراضگی کے باوجود اسرائیل کو کہیں سے contain نہیں کیا جا سکرا ہے اس کو قابو میں نہیں کیا جا سکرا ہے وہ اپنا جو اس کی expansionist policy ہے اس کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایران کے نیکلر ایشو کے لے کر امریکہ پر اس طرح سے دباؤ بھی بنانی کی کوششوں میں وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کسی نے کسی طور پر ہاں تو میں تو یہی سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے mandate لیا آپ کے یوروپین جو پارلیمنٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ یوروپین پارلیمنٹ میں ساڑھ ساتھ سو میمبر ہیں اس کے بعد سرد واحد کنٹریز ہیں وہاں پہ تو ان کے جو پارلیمنٹریز ہیں جنہوں نے ووٹ لیا ہے وہاں کے لوگوں کی رائے اعمال مطلب mandate لیا ہے تو ان کی responsibility ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے مطلب کوئی بھی چیز جو انیٹ نیشن کے خلاف ہو رہی ہے میں چاہے وہ ایران کرے یا اسرائیل کرے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور انیٹ نیشن کا جو مین پرپس ہے وہ ہے peaceful settlement of disputes پوئے یو این چارٹر کا اگر آپ دیکھیں لب و لباب تو یہ ہے کہ ہر کنٹری ایکول ہے اور اس کی اپنی خود مفتاری ہے اور کوئی بھی dispute house کو settlement جیس فلک کیا جائے اور اس میں بیسکلی جو ایران ہے اور اوباما ایڈنسٹیشن یہ دونوں یو این چارٹر کے تحتی کام کر رہے ہیں لیکن بیچ میں یارچن بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ یقینی طور پر اسرائیل کو کہیں نہ کہیں سے عالمی طاقت کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس کو قابو میں کیا جائیں کیونکہ عالمی طاقتیں اگر مل کر کوئی سمجھوتا کر رہی ہیں وہ تمام ایشید کو ہر پہلو سے دیکھ کر کسی پیش قدمی کی طرف بڑھ رہی ہیں تو اسرائیل اقلوتا کیوں ان پر سوال یا کھڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس پر بیجا دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا جواب عالمی برادری کو بھی دینا پڑے گا دنیا کے سامنے آپ فون لین پر بنے رہیے رکٹر ارشی خان صاحب سراد نقوی صاحب سے جان لیتے ہیں سراد نقوی صاحب اس سوال کا جواب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عالمی برادری کو بھی یعنی جو چھے کنٹریز ہیں بڑی طاقتیں ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا عالمی برادری کو کہ وہ کیا اسرائیل سے صرف ناراضگی داہر کر کے خاموش رہ جائیں گی یہ ان کے ذمہ داری ہے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کارروائی ہوگی اس لیے کہ ان بڑی طاقتوں جن کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اسرائیل کے اختلاف ہیں بڑی حد تک اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو پسند نہیں کر رہی لیکن امریکہ یا ان یورپی طاقتوں نے اسرائیل کو اس حد تک اس کے غزتیوں کو نظر انداز کیا ہے کہ اس کو قابل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس میں امریکہ ہو یا باقی یورپی طاقتیں ہوں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گی اور جہاں تک اوبامہ انسامیہ کا ماملہ ہے اوبامہ انسامیہ کے خلاف جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے وہ یقینی طور پر جیسے کہ بھی عرشی خان صاحب بھی فرما رہے تھے وہ اگرم ان کے صدر کے اختیرات کے خلاف ورزی کے متراجیف ہے اور تمام باتچیت کو بیریل کرنے کی کوشش ہے اس میں یقینی طور پر یہودی لابی کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ اس طرح سے جو خط لکے جا رہے ہیں وہ ایک سوال یہاں پر ضرور یہ پیدا ہوتا ہے ڈکٹر شیخ خان صاحب مختصرا جاننا چاہیں گے وقت کی تنگی ہے کہ اوبامہ انتظامیہ کے لئے امریکہ کی جو فورن پولیسی ہے اس کے لئے امبرسمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کے جارے اور خود وہاں کے پارلیمنٹرینس یہ پیدا کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے ہم تینک کیٹنورسلی خاص کر کہ ادھر دوہزار نو میں ہی جب اوبامہ نے کہا تھے کہ ہم ڈائریکٹ ایران سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر فتح خطابت ہوئی تو اسے کافی وہاں پہ جائنس لابی ناراض ہیں مین سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ نائٹین سسسٹی کے بعد جب سے کینیڈی کا قتل کیا گیا تب سے پوری طرح سے جو ڈائنس لابی ہے وہ چاہتی ہے کہ امریکہ وہی کرے میڈلیس میں جو اسرائیل چاہتا ہے بسیکل یہی ہے اس میں اوبامہ اگر سینڈ لیتے ہیں جب کلنٹن سامنے سینڈ لیا تھا بل کلنٹن نے تو اس میں مونیکا لیونسکی کا جو ہے کیس سے آیا تھا جانتے ہیں تو بسیکلی پورا جو امریکن ایڈنسٹیشن امریکن ڈیموکریسی ہے وہ فیلحال وہاں پہ لوبی سے خطرہ محسوس کر رہا ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے امریکن ڈیموکریسی کے لیے یعنی تمام حربیں اسرائیل اپنانے کی کوشش کر رہا امریکہ پر دباؤ بنانے کے لیے اور چھے عالمی طاقتوں پر دباؤ بنانے کے لیے کہ ایران کے ساتھ جو نیوکلی ریشیوز پر باتشیت ہو رہی ہے اور جو سمجھوتا چاہتا اور اس کے لئے تمام کوششیں ہر بے اپنا رہا ہے اب عالمی برادری کی یعنی جو چھے عالمی طاقتیں مل کر یہ سمجھاتا کرنے کی کوشش کریں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی نے کسی طرح سے اسرائیل کی قابو میں کرنے کی کوشش کریں کیونکہ عالمی برادری کے سامنے ان کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیخان صاحب فون لینڈ کے ذریعے باچیپ میں شامل ہونے کے لئے صلی اللہ نقوی صاحب آپ کا بھی اسٹڈیو میں تشریف لاننگ کے لئے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی آپ عالمی سمیں کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاغ آن کریں www.samailive.com فرحال خالد رضا کو دیجئے اجازت مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیں مگر آپ دیکھتے ہیں